اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول ناظرین عجب سیاست کی غزب کہانی سمجھ میں نہیں آتا یہ سیاست سردان کون سی مخلوق ہے یہ کون سے سیارے سے آئے ہیں اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں ناظرین وہی باتیں جو آج سے کچھ سال پہلے اپوزیشن میں موجود جو آج کی حکومت ہے یعنی شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی آج وہی باتیں اس وقت کی گورنمنٹ میں موجود اور آج کی اپوزیشن میں موجود عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بزدل آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف بزدل آدمی ہے بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان جب اپنی گورنمنٹ میں تھا تو بزدل آدمی تھا جی تو ناظرین بلکل اس وقت یا اس وقت عمران خان اس لیے بزدل آدمی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نعرہ لگاتی تھی روک سکو تو روک لو یعنی کہ اس جملے کا مقصد کیا تھا اس نعرے کا مقصد تھا کہ عمران خان بزدل آدمی ہے کچھ نہیں کر سکتا روک سکو تو روک لو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں لاکھوں کے اوپر جو ہے کہ اپنے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو سزا ہو جائے ان کو بند کیا سب کچھ کیا لیکن پروسیکیوشن میں کیا ہوا سب لوگ بائزت طور پر بری ہو گئے اور جملہ کیا جیتا نعرہ کون سا جیتا کہ روک سکو تو روک لو یعنی کہ بزدل کون عمران خان بلکل ایسے ہی جیسے اب حکومت آ چکی ہے شہباز شریف کی اور عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کمزور ہے بلکل صحیح کہتے ہیں جس دن شہباز شریف یا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی ایجنسی ایف آئی اے جس دن ایف آئی آر کاٹتی ہے تو اسی دن بنی گالہ میں لوگ جمع ہو کے دھمکی لگاتے ہیں کہ آؤ اگر ہمیں گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو روزانہ سٹیج پر کھڑے ہو کر لاکھوں گالیاں دی جاتی ہیں عجیب عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں مگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارا کچھ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ وہ بزدل آدمی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے عام روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لندن ہو یا کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو اگر وہاں پہ نون لی کے کچھ لوگ گھوم رہے ہو اور ان کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگ آوازیں کسنا شروع کر دیں تو کستے ہیں کیوں ان کو پتا ہے کہ اب یہ بزدل ہو چکے ہیں بلکل اسی طرح کہ بھلے پاکستان کے اندر جتنی بھی آفتیں آ چکی ہو جتنی بھی مسئیبتیں آ چکی ہو غریب مر سے مر چکا ہو لیکن جو اپوزیشن میں موجود ہے وہ اپنا دادا گیری جماتا ہے کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ اب یہ کمزور ہیں تو ناظرین اس ساری باتوں کا لب و لباب مختصر یہ ہے کہ ہر وہ شخص ہر وہ پارٹی جب وہ حکومت میں آتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ اپوزیشن میں رہ کر وہ باتیں کرتے ہیں جن پر یہ امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے بلکل اسی طرح جب مفتا اسمائل صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں دو دنوں میں ساری سیٹنگ کر دوں گا اپنے پوری تیاری کی ہوئی ہے لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے رو کے اپنے آنسو دکھائے ناظر سے سب معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور سب کچھ ایسے ہی چلے گا بس بات صرف اتنی سی ہے کہ جو شخص یا جو پارٹی جس وقت حکومت میں ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم پر وہ بیان کر رہی ہوتی ہے جو ریاست کی پالیسی ہوتی ہے لیکن وہی پارٹی جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو وہ بیانات دکال رہی ہوتی ہے یا وہ بیان کر رہی ہوتی ہے جو عوامی پالیسی ہوتی ہے اور عوامی پالیسی کو اب ڈھول ہیں اور ان کا کام ہے بچتے رہنا ان سب ڈھولوں کو اگنور کریں اور اپنی زندگی پرسکون طریقے سے جییں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ